ہلو برینز آج ہم بنانے لگے ہیں پیزا آج پیزے کا دو میں نے بنا لیا ہے اچھا اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے لیا ہے 4 پپس آف فلار اور اس میں میں نے 1 پکٹ اپنا یز کا ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون شوگر ڈالی ہے اور 2 ٹی سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے اور اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون ملک پاودر ایٹ کیا ہے ساتھ ہی اس میں 4 ٹیبل سپون میں نے اوائل ایٹ کیا اور اس سارے ڈو کو ہم لوگ وام وارٹر سے آپ نیٹ کر لیں گے آپ نیٹ کر لیجئے آپ کو یہ نیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کو رکھتا ہے اپنے ڈو کو رائز ہونے کے لیے میرا ڈو یہ رائز ہو چکا ہے ہم اس کو پانچڈاؤن کر کے اب اپنے کلین سرفیس پہ یہاں پہ میں لے لیتی ہوں ٹیشو اور ٹیشو کے ساتھ ہی میں اس کو اس سرفیس کو کلین کر کے یہاں پہ میں اس کو پیلوں گی یا میں ایک بڑا فیزا بنا رہی ہوں آپ مرضی آپ اس کے بینی چیزا بنا لیجئے یا آپ اس کے دو تین چھوٹے چھوٹے بنا لیں میں ابھی اس کو سارے کو بیلوں گی اکٹھا تاکہ یہ لیٹس ہی کے لیے کتنا ہوتا ہے میرے پاس یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو یہاں رکھا اب ہم اس کو پیلوں گی شروع کرتے ہیں یہ کتنا چاہ رہا ہے ہمارے پاس اور آپ نے اس کو ون آر کے لیے کسی بھی گرم جگہ پر پروفنگ کے لیے رکھنا ہے جب آپ اپنا ڈوپ گون لیں گے تو اس کو آپ ون آر کے لیے پروفنگ کے لیے رکھیں گے میں نوملی بھائی سن لائٹ میں رکھتی ہوں کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں تو آرام سے آپ کو سن لائٹ ملتی ہے یہاں تو کوئی ایشو ایسا ہوتا نہیں تو میں اس کو ون آر کے لیے رکھتے تھیں یہ اچھا سا پروفنگ ہو جاتی ہے اس کی پھر میں اس کو دوبارہ سے پنچ ڈاؤن کر کے اپنی ریکوائیڈ شیپ میں لائکے اس کو سیکنڈ پروفنگ کے لیے رکھیں تاکہ ہمیشہ آپ کا پیزا اچھا بنتا ہے جب آپ اس کو سیکنڈ پروفنگ کے لیے بھی رکھتے ہیں اچھا کہ اب یہ میں نے کافی بڑا سا رکھ بیل رہی ہوں میں تاکہ یہ آرام سے نکلتا ہے یہ ایکوال یہ آپ کا ساری طرح سے کیونکہ میں نے سکوئر بنانا ہے تو میں باقی اس کو جو سیٹ کرنا ہے میں اپنے پیزے کو میں اپنی بیکنگ پریے کے اوپر ڈال کے اس کو سیٹ کرلوں کی کہ مجھے کیسے کتنا شیپ میں جائے گی آپ اپنی بیکنگ پریے میں ڈال لیجی آپ کے پاس نہیں بھی ہو تو آپ کچھ بھی دیشکی کے ڈھکن پر گریز کر کے اس میں بنا سکتے ہیں اچھا کہ اب ہم لے لیتے ہیں اپنی ٹری یہ میلے پاس ٹری ہے اس کو سائیڈ پر کریں گے اب یہاں میں اس کو اب یہاں پر ایسے اپنے پیزے کے جو میرا ڈو ہے میں اس کو رکھ لکھتی ہوں یہ میرا اب یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت پتلا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ہوں اس کو تھک کر رہی ہے تو اس کو مجھے لگ رہا ہے ہی اپنے اس کے کنارے بنا دیئے تاکہ ہی سائٹس کو اس کے کنارے بنا دیئے میں کوئی بہت نیٹ شیپس اور وہ نہیں کر رہے تاکہ باس ایک ایجنگ سی آ جائے آپ کو اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے اس میں بہت ہی نفاظت دکھانی ہے آپ اس کو ٹویسٹ کر لیجئے اچھی آپ کی ڈیفرنسی شیپ آپ کی ہے یہاں پہ آ رہے گی دیکھیں جی اور میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ہے ٹھیک اس کو تھوڑا سا میں نیچے سے فرک کروں گی تاکہ جو میرا پیزے کا ڈو ہے وہ آرام سے اچھا بنے تھوڑا سا فرک کریں گے تاکہ بہت ہی سویل نہ کریں بہت زیادہ بوولہ نہ ہو لیکن یہ پاپل یہ بڑی میں نے اتنا تھوڑا سا لگا دیا اب میرے پاس یہ ریڈی میٹ پیزا سوس ہے آپ کو سی بھی گرائم کی لے لیجئے میں نے یہ لیے اس کو ہم سپرٹ کریں گے اچھی طرح سے آپ لگائیے گا اس کو نیچے تاکہ اس کا فلیور آئے گا اور ساتھ ہی میں نے چھکن بوائل کر کے میں نے تقریبا تین پریس فیلٹس لیا تھے اس کو میں نے کوئل کیا نمک کالی میرچ ڈال کے نمک کالی میرچ ڈال کے اس کو بوائل کر کے شرک کر لیجئے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پیزا سوس نیچے جا رہی ہے ساری کی ساری ہمیں اچھی طرح سے اس کو ڈال دیں تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آئے گا اتا جائے نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ کو پیزا سوس بنانی بھی سکھا دوں گی جو ہومیٹ ہوتی ہے ابھی کیونکہ رمضان ہے زیادہ ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھ لے اپنے قرآن پاک پڑھ لے دسپیہات پڑھ لے تو اس لئے آج تو میں نے یہ یوز کیا ہے سٹوڑ گوٹ میں اپنا پیزا سوس ہے وہ استعمال کریں آپ دیکھیں میں نے کافی ٹھیک سی لگا یہ نیچے تک اس کا فلیور آئے اب اس کے ساتھ ہوں اس کے اوپر میں نیچے بھی تھوڑا سا پھلے گا اور یہ گینہ تھوڑا سا سپریکل کروں گی تاکہ اس کا فلیور جو ہے نیچے دور میں بھی آئے اور میں نے یہاں پہ بوائل چکن ہے میں پاس میں نے یہ بوائل چکن لے دیا اس میں بوائل چکن کو کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا بلیک میپر ڈالا ہے اور دو سے تین ٹی بل سپور میں نے اس میں سویا سوس مکس کی ہے تاکہ آپ کا چکن بھی جو بلکل بلیک فلیور نہ آپ کو دے چکن میں بھی آپ کو فلیور آئے یہ اس طرح سے آپ سپریٹ کر لیں آپ کی مرضی یہ بہت اپنے وہ بنانا ہے تو آپ اس طرح سے بہت رچ سا بنا لیں کیسے میں میں ذرا زیادہ ذرا فلنگ جتنی پیزے میں فلنگ ٹیلیو ہو اتنا پیزا اچھا لگتا ہے اگر پر میرا سارا ہی چلا جائے گا اس کے انتر میں بہت زیادہ چکن لیں میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میرے بچوں کو نہیں پسند ہے تو میں بہت ادھا ایجیٹیبلز نہیں ڈالوں گی آپ کی چوئیس ہے آپ اسی طرح اسی سیم اس کے ساتھ او کے ساتھ آپ ایجیٹیبل پیزا بنا سکتے ہیں میڈیٹیرین پیزا بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کے چیز پیزا بھی بنا سکتے ہیں اب ہم کچھ انیانس لے لیں گے میں صرف انیانس ڈالوں تھوڑے سے انیانس ڈالیں گے یہاں پہ ہم تھوڑے سے ہم پائیں گے یہ سپرنکل کر رہے ہیں تاکہ آپ کا اچھی فیلنگ کا رہا ہے ایک مددار سکتے ہیں یہ ایک مددار سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ڈال دیا ہے یہاں اس پاندر میں لگتا ہے کام ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے اس پیسے ہیں وہاں پہ آپ اس کو فیل کر لیجئے یہ یہاں پہ آجائے گا کوشش کیجئے کہ آپ کے ساری سپیسے فیل ہو جائے ہیں سب لوگ سے کھاتے ہیں لیکن ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنا بنانے کا اور ساہ کرنے کا میں آپ لوگوں کو میرا یہ پسند آئے گا اس میں سے جا کے میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ویزا سوس کی رسیپی شیئر کروں گی اچھا آپ کے پاس میرے پاس کیپسکم ہے جو کہ اب میں کیپسکم اس کے اوپر ڈالوئی ہے یہ ون کیپسکم ہے میں آرموست ساری ون ہی ڈالوں گی تاکہ کیپسکم مجھے خود بہت پسند ہے اس کا فلیور بھی اچھا ہوتا ہے یہ میں اس میں لاننے لگی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ہاف انار کے لئے پروفنگ لئے چھوڑیں گی تاکہ آپ جب چیکن پروفنگ کرتے ہیں تو آپ کو پیزا زیادہ اچھا ریک ہوتا ہے کسی وارم جگہ پہ آپ رکھلی تھی اور اس ٹاپ پہ تو عویس سی چیز آئی گی یہ ہم نے یہاں سے یہاں سے دال گیا ہے اب اس یہ رہ گیا ہے ایک یاں پہ لکھیا ایک یاں پہ رکھیا ایک یاں پہ رکھیا ایک یاں پہ رکھیا ایک یاں پہ رکھیا یہ آگیا ہمارا ساتھ کے ہمارے ماس کچھ پونس ہیں اور آپ کی مرضی ہے آپ پونس ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک آئے گا اور ساتھ آلیوز ہیں میں پہلے کونس تھوڑے سے اس کے اوپر سپرنگل کروں گی تاکہ تھوڑے سے کونس بیس میں جتنا رچ وہ ہوگی چیزیں ہوں گی آپ کا بیزے کا فلیور اتنا ہی اچھا آئے گا یہ سویٹ کونس کا کین تھا کیونکہ میں نے مارکٹ سے لیا اس کو میں نے صرف ڈرین اس کا ڈرین کر دیا وہ میں نے یوز کر رہی ہے اور بس یہ تھوڑے تھوڑے ہیں اس میں کونس میں نے ڈال گیا کونس ڈال کے تھوڑے سے آئی گیس مجھے لگتا تھوڑے سے اور ڈال لینے چاہیے اچھا لگے گا اب یہ اس دوسران کا چیز ایگیس اتنے کافی ہیں کونس ہو گئے اب ہمارے پاس یہاں پہ آلیوز ہیں کیونکہ میں آلیوز سے ڈالنے لگی اور چیز میں ڈالوں گی ایڈ پہ کچھ میں ڈالوں گی چیز ڈالنے کے بعد کچھ آلیوز میں چیز کے اوپر ڈالوں گی پاکہ وہ چیز کے اوپر بھی اچھے پرمینٹ سے ہوگی ہیں یہ دی تھی اب ہمارے آلیوز کچھ آگیں کچھ آلیوز دیں گے ہمارے چیز کے اوپر اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹریڈر چیز آپ مزوریدہ بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے ابھی آج صرف چیز لی ہے اور یہ میں اس کے اوپر اچھی طرح سے پھر کر دوں گی تاکہ یہ کور ہو جائے پروپرلی اور پھر اس کے اوپر ہم اور اگر سپرنکل کریں گے اگر اور زیادہ آپ نے اس کے اوپر آلیوز تھوڑے ڈالنے ہو تو آپ اس کے اوپر اور زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ابھی اور نہیں ڈال بھی اس کے اوپر اس میں سپرنکل کر دیا ہے اچھی جہاں سے اور ساگر اس کے اوپر ہمیں یہ ڈال رہے ہیں تھوڑا سا ہم اور اگر اس کے اوپر سپنکل کر دیا ہے یہ ہم نے اور اگر اس پر سپنکل کر دیا ہے اب ہم یہ ہمارا یہ ریٹی ہے اب یہ ہم پروپنگ کے لئے رکھتیں گے اور ہم پروپنگ کے بعد اس کو ہم پیگ کریں گے اس کے اوپر سپنکل کر دیا ہے اس کے اوپر سپنکل کر دیا ہے میں آپ لوگوں کو کنفرم کروں گی اس کا ٹائم کتنا بیکنگ ٹائم کتنا ہے اور آپ سے فینش پروڈکٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے چیزہ بیک ہو گیا ہے اور بہت یمی سا بیک ہوا ہے میں نے اس کو 40 منٹس بیک کیا دو سبسکرائب آر چینل لائک آر ویڈیو اور بیل آئیکن کو پریز پریس کریں